اسلام علیکم روبرز آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹیلید شمہ کو لائف سٹیلید شمہ میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ میں نے تندور جو ہے وہ یہاں پہ فیٹ کرنے کے لیے کل جو ہے اس کو میں نے یہاں پہ فیٹ لیا ہے آج اس کی میں نے لپائی کرنی ہے اور لپائی کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر رہی ہیں اور اس کا یہ نیکس پروسس ہے اس سے پہلے میں نے تندور بنایا ہے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو ساتھ تندور کی شیئر کی ہے اس کے بعد میں نے اس کو ایسے یہاں پہ فیٹ کر دیا ہے اور آج ہم نے کرنی ہے اس کی لپائی اور پھر ہمارا فائنلی جو تندور ہے وہ ریڈی ہو جائے گا لپائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ مٹی لی ہے مٹی میں جیسے ہم نے تندور بنانے کے لیے فروا مکس کیا تھا اس کو اچھے طریقے سے ملائم کر دینا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے تندور کے اوپر یہ جو مٹھی ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے باندھنا ہے اس کو مٹھی کرنا ہے کئی دوست کئی ویور سبسکرائبر پوچھ رہے تھے کہ اس میں آپ نے تندور میں کیا چیز ڈالی ہے اس کی مٹی میں تو ان کے لیے ہے کہ ہم نے اس میں فروان ڈالا ہے فروان ڈالتے ہیں یا پھر فروائیں ہم نے ڈالا ہے اس میں تو وہ ہم نے بری کر کے بلکل سکا کے مٹی میں وہ مکس کیا ہے اور اسی مٹی وہ ہم نے تھوڑا سا رکھا ہوا تھا اور اب ہم اس کی اس سے مٹھی باندھنا ہے اس مٹی سے ہم نے اس کی مٹھی باندھنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم تندور میں روٹی لگاتے ہیں وہ اس کے ساتھ نیچے پکتی اور آسانی سے اس سے اتر جاتی ہے اس کی اچھے طریقے سے ہم ایسے اوپر مٹھی باندھ لیں گے اس کے بعد ہم سائڈوں پہ اور اس کی دیوار پہ ہم مٹھی لگائیں گے اس کی دیوار پہ ہم مٹھی باندھنا ہے 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 موسیقی 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 مٹھی ہم نے باندھ لی ہے ایسے ہم نے مٹھی کو بالکل گول کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ مٹھی لی ہے اس میں ہم نے توڑی مکس کرنی ہے اور یہ اس کی دیواروں پر یہ والی اس کی دیواریں ہیں ان کے اوپر ہم نے اس مٹھی کو اچھے طریقے سے مکس کر کے مٹھی کی ہم نے لپائی کرنی ہے اس مٹھی کو اچھے طریقے سے ہم پہلے بنا لیں گے اس میں توری مکس کر کے ہم نے بعد میں جو ہے وہ تندور کے اوپر مٹھی کی لپائی کرنی ہے یہ مٹھی تیار ہو رہی ہے لپائی کرنے کے لیے مٹھ کھکے مٹھ کھکے اگر کھپ کھپڑی اگر کھپک کھپ چاڑی مٹھ کھپ گڑی موسیقی 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 اس کے ساتھ ساتھی مجھے دیجئے اجازت اپنے بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا